بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اسنہ سلطانہ پی ایس ڈی سکولر فرم بھاؤدین زکرہ یونیورسٹی ملتان اچھا گائز آج میں آپ ساروں کو سکھاؤں گی کہ کنٹینیوز ڈیٹا کا کنٹینیوز ڈیٹا کا فریکنسی ڈیسیبیشن کیسے بناتے ہیں اور ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ گیون ہیں آپ کو کچھ ویلیوز گیون ہیں اور یہ کتنی ویلیوز ہیں سکسٹی ویلیوز ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کا فریکنسی ڈیسیبیشن بنانا ہے اور یہ جیسے کہ دیکھ کے ہی پتہ چل رہے ہیں یہ کنٹینیوز ہے کیونکہ ان میں ڈیسیمل پوائنٹ ان containment ролپ ہے تو یہ کنٹینیوز ڈیسیبیشن ہے اب آپ لوگوں نے اس ڈیٹے کا فریکنسی ڈیسیبیشن بنانا ہے مطلب آپ نے کنٹینیوز فریکنسی ڈیسیبیشن بنانا ہے کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس number of classes کتنے بنیں گی number of classes نکالنے کے لئے ہمارے پاس کیا فارمولہ تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے last lecture میں آپ لوگوں کو بتائے تھا وہ ہمارے پاس ہے c اس کا فارمولہ تھا 1 plus 3.3 logo of n where n آپ کو بتا ہے کس چیز کو denote کرتا ہے total number of number of objects یا individuals آپ لوگوں کو n given ہے 60 تو ذرا یہاں پہ 60 put کرو ہمارے پاس آئے گا 1 plus 3.3 logo of 60 تو آپ اسے calculator پر دیکھیں آپ کا answer کیا آتا ہے یہ ہے calculator اور یہ ہوا یہ ہوا 1 plus 3.3 multiplied by logo of 60 تو equal کا button پرس کریں یہ ہمارے پاس answer آ گیا کتنا ہے 6.86 تو یہ ہمارے پاس ہے 6.887 جو کہ almost ہو گیا almost equal ہو گیا 7 کے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا چل گیا آپ کی total number of classes کتنی بنیں گی مطلب c آپ کو کتنا بنے گا وہ بنے گا 7 اوکے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے number of classes کے بعد ہوتا ہے very good class width ہم لوگ نکالتے ہیں class اور یہ ہو گیا width class width اس کا فارمولہ ہمارے پاس اسے ہم ڈبلیو سوٹی نوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا x maximum minus x minimum اور divided by c تو آپ اس میں سے جو maximum value ہے اس یہ data میں سے جو سب سے maximum value ہے ہمارے پاس ہے وہ 9.20 ہے اور اس میں جو minimum value 0.30 ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس data میں تو اب یہ میں آپ لوگوں کو maximum x maximum ہمارے پاس ہے 9.20 اور x minimum ہمارے پاس ہے 0.30 اور 7 یہ ہمارے پاس ہے اب آپ اسے solve کریں گے یہ ہوا 9.20 minus 0.30 تو یہ اور divided by 7 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 1.27 تو یہ ہو گیا 1.27 جو کہ almost equal ہو گیا ہمارے پاس 1.30 ٹھیک ہے چلو کلاس ویڈ تو میں پتہ چل گئی و میں پتہ چل گئی وہ ہمارے پاس ہے 1.3 اوکے چلو آجو ان کی کلاسیز بنانا شروع کرتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہو آپ لوگوں نے minimum value پر کرنی ہے کلاسیز minimum سب سے چھوٹی value 0.3 تھی اوکے اب اس میں add کر دینا ہے یہ آپ کلاس ویڈ تھا اس میں add کر دینا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہے اسے آپ ہمارے پاس ہو دیا گا 1.6 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1.6 اچھا اب یہ 1.6 نیچے آئے گا as it is اور اب آپ لوگوں نے یہاں کیا کرنا ہے یہاں ہمارے پاس equal کا button پرس کریں 2.9 یہ ہوا 2.9 اب یہ 2.9 آیا نیچے as it is اور اب آپ نے صرف equal کا button پرس کرنا next value تو ہمارے پاس ہوگیا 5.5 یہ ہوگیا 5.5 اور یہ ہوا 5.5 نیچے as it is اور آپ نے صرف equal کا button پرس کرنا 6.8 6.8 اور یہ 6.8 ہوا as it is 6.8 as it is equal کا button پرس کریں ہمارے پاس یہ ہو جائے 8.1 8.1 اور 8.1 آیا as it is اور یہ ہمارے پاس اگلی value آگئی دیں گے stop کیونکہ maximum value ہمارے پاس 9.4 9.2 بھی ہو چکیے اور یہ minimum value ہو چکیے آگیا یہ کلاسی ہمارے ہم اگلا سٹیپ کریں گے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ڈسکریٹ ڈیسٹریبیشن میں کیا تھا ہم نے اب یہ کنٹینیوز میں آپ لاؤں کھا اب یہ اگلا سٹیپ میرا 3.82 دیکھو کہا ہے 3.82 یہ اس والے انٹرول میں 3.82 ویلیو یہاں پہ اچھا اگلی ویلیو ہمیں پاس کیا ہے اگلی ویلیو ہے اچھا اگلی ویلیو ہمیں پاس 0.58 57 0.57 0.57 0.57 اس کے اندر اس انٹرول میں یہاں آگئی اگلی ویلیو ہمیں پاس کیا ہے 56 56 2.48 42 2.42 2.42 2.42 2.42 اس انٹرول میں آگئی ہے یہاں آجائے 2.4 اچھا پھر کیا ہے 0.30 0.30 ادھر 0.30 اگلی ویلیو اچھا 0.45 45 45 0.45 ہمیں پاس آگا اچھا پھر اگلی ویلیو ہمیں پاس 1.29 1.29 1.29 2.9 2.9 بھی ادھر ہی ہے اسی میں ہی ہے 1.29 بھی اسی میں تو یہ انٹرول ایسے چار کے بعد پانچ ہی ہوریزنٹل آئے گی 1.29 کے بعد آگے ہے 2.91 2.91 اس انٹرول میں اچھا 2.91 کے بعد ہے 1.91 1.91 1.91 ادھر ہے اس انٹرول میں اچھا 1.9 کے بعد 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.1 6.18 اس انٹرول میں آئے گا اچھا 6.18 پھر ہے 2.42 2.42 2.4 اس انٹرول میں آرہے 2.4 اچھا یہ ساری لائن میں کرتے ہوں اور آپ دیٹا دکھاتی ہوں چالیں گائز یہ ساری میں نے تیلی کر لی ہیں اب چیک کرنا کہ یہ نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں پھر اگر تیلی صحیح ہوتی ہے پھر آپ نے فریکنسی بنانی ہے اگر تیلی نہیں تو آپ فریکنسی پر نہیں جانا پہلے تیلی دیکھ لی پہلا کیا ہے 5 10 15 اور یہ 4 تو یہ ہو گیا 15 19 پہلے ہمارے پاس 19 plus اچھا ابھی در اگلہ دیکھتے ہیں 10 اور یہ 13 plus اگلہ دیکھتے ہیں 10 اور 12 plus یہ 10 اور 3 یہ ہوا 13 نہیں 5 اور 3 5 اور 3 یہ ہو گیا 8 اور پھر یہ ہے 4 پھلس اچھا اگلہ دیکھتے ہیں 2 پھر دیکھتے ہیں 2 60 بالکل آگیا انسر اب آپ یہ اس کا ٹوٹل 60 نکل آیا یہ آپ نے کوئی ایک بھی ویلیو سکپ نہیں کی یا ایک بھی ویلیو زیادہ نہیں دالی اب اس کی فکنسی رسیبیشن بے فکر ہو اور یہ 4 یہ ہو گیا 19 یہ ہوا 13 یہ ہوا 12 یہ 8 یہ ہوا 4 یہ 2 یہ بھی ہو گیا 2 اور ان سب کا ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہو گیا 6 تو یہ میری کلاس کلاسیز اور آپ کو پتا ہے یہ پہلا کولم اور یہ لاسٹ کولم یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں بناتے ہیں تو یہ ہمارا فریکنسی ڈسیبیشن بن گیا اور یہ دیکھ لیں یہ وہی ویلیوز ہیں جو ہم لوگوں کے نکل ہیں 19 13 12 اور 222 اور یہ ہمارے پاس آگیا تو یہ بالکل آپ لوگوں کا فریکنسی ڈسیبیشن آپ کا نکل آئے چلو بچو اب اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ